بسم اللہ الرحمن الرحیم پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا علماء اکرام دا جمع گفیرے میں عالم نہیں لیکن کچھ سادتاں تاریخی حاصل ہوئیاں ڈنمارک جاندہ موقع ملیا ایک عظیم سنٹر ڈنمارک دے اندر اسلامی سنٹر بہت بڑی مسجد وہ دے اندر پہنچا اپنے اپنے واجنوں بھی محسوس کر رہا تھا لیکن میری خوشی لی انتہانہ رہی جو پتہ لگا کہ برادر محترم سبزادہ پروفیسر محمد سعیدہ مصاب اس جلسے دی صدار فرمارا بلاد ارب و اجم دے اندر میں چلتا پھر دا رہا میں نوہ الحمدللہ بلجی میں پہنچا تو وہ تھے محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد عبداللطیف صاحب دامت برکاہت مولانیہ انہ دے کول انہ دے ادارے دے اندر دو دفعہ جانتا شرف حاصل ہویا تاریخی دن سی بارہ ربیول اللہ دن زمین جڑیئے وہ برف دینا پر ہیئے اتو بارش نازل ہو رہیئے تھے علامہ صاحب جلوسے ملاد نبیلہ کے جوار ہے اور اے میں سمجھنا کسی تاریخی دور دے بھی جو گزر رہے ہیں کیونکہ با یک وقت اٹھ بیٹے علماء کرام حفاظ کرام اے منود دانوں بے کھڑی ساتھت حاصل ہو رہی ہے یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی اے اٹھ ہستیاؤں نے جنہوں دونوں چیزیں حاصل لیں فیضانِ مکتب بھی حاصل لیں فیضانِ نظر بھی حاصل لیں اللہ تعالیٰ اے نانو عبادیاں عطا کرے رونکہ عطا کرے اور منہوں دو بھی لمحہ یاد ہے حضرت قبلہ حضرت قبلہ پیرِ طریقہ در حمیرِ شریعت فیاضل حسن صاحب قادری دامت برکات ملوانیہ تشریف فرمانے میں برمینگم گیا تھا ایک ٹی وی سٹیشن دیو تھے وقت عطا فرمایا گیا ایک گھنٹہ پچھا جناب ایک انہوں دے انہوں نے کہا پیر صاحب دا ٹی وی سٹیشن الحمدللہ بہاران لگیاں نے ساڑھے علماء اور ساڑھے خطبہ اور بزرگان نے دین دیاں اللہ تعالیٰ اس آستانہ دیو تھے قیامت تک بہاران جاری اور ساری فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْقَرَانِ